بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے طور پر مشکل لگ رہا ہے پاکستان کے تو چانس ختم ہو گا ہے میرے خیال سے اگر دیکھا جائے لیکن وہ پھر قسمت پہ بات ہے اگر کل پاکستان نے افریقہ کو ہرا دیا پھر سنڈو والے دین یا تو نیدر لینڈ آر گئی پاکستان سے افریقہ نیدر لینڈ جیت گئے افریقہ سے یا زمبابی جیت گئے انڈیا سے پھر پاکستان کا چانس ہے برنا تو پھر پاکستان نہیں بیسے تو کوئی چانس ہی نہیں ہے پاکستان کے دوسروں کی ہاتھ چیز پر ڈیبینڈ کرتا ہے بابے سے محظہر کے اپنا خود اپنا خود ٹکٹ کٹ والی ہے واپسی کا اچھے سب سے پہلے بات کریں گے بنگلہ دیش نے جو ہے تو جیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا انہوں نے چیز کرنے کا فیصلہ کی میں نے جیسے پہل آپ کو بتایا انڈیا چیز کرنے میں بہت زبردست ٹیم ہے میں کہتا ہوں انڈیا کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں اس ویدے کیونکہ چیز انڈیا سے اچھا میں گئتا ہوں کوئی نہیں کرتا اور پہلے بیٹنگ کرتا ہوں انڈیا نے ایک سو چوراسی رن منع چھے وٹو کے نقصان پر بیس آور میں جواب میں جب بنگلہ دیش کی ایننگ کی بات کرے انہوں نے جب سٹارٹ گیا تو بہت ہی اچھا ہے لٹن ڈاس جو ہے ان کے اور شنٹو جو ہے بہت ہی زبردست جب ہی میچ کھراب ہو گیا لیکن سات آور کا میچ ہو گیا تھا میرے خواہد سے ستر رن ہو گئے تھے تقریبا یار آپ دیکھ سکتے کہ ایمپائر نے آج بھی تھوڑا صحیح ایمپائرنگ نہیں کیا ایمپائر کا ڈیسیزن کے بھی بارے میں بات کریں گے سات آور کے اندر تقریباً اکتر رن بنا چکی تھی بنگلہ دیش کی ٹیم اس کے بعد بارش ہو گئی پھر چانس ایسا ہو رہا تھا کہ بنگلہ دیش کو جیت دے دیں گے کیونکہ بارش رکھنے لی تھی جب بارش رکھی تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ میچ کو جو ہے سولہ آور تک محدود کیا جائے اور بنگلہ دیش کو ون ففٹی ون کا جو ہے وین دیا گیا سولہ آور میں اس کے بعد بنگلہ دیش جو ہے سریف ون فورٹی فائی بنا سکی اور پانچ رن سے یہ میچ ہار گئی بہت ہی کلوز میچ ہوا بنگلہ دیش نے بہت اچھا کھیلا لیکن تعریف کریں گے ان کی جو لیٹن ڈاز ہیں بہت ہی زبردست سیلو پہ ساٹھ رن بنائے لیٹن بہت اچھی لیکن اسے بولتے ہیں اپننگ اسے گھڑنے بولتے ہیں اور بہت اچھی انہوں نے ہیٹنگ بھی کری اس کے ساتھ لیکن نصیب اور قسمت تھوڑی خراب تھی ان کی وہ رن آؤٹ ہو گئے جب تک وہ تھے کریس پر دو مزہ آ رہا تھا میچ دیکھنے کا وہ آؤٹ ہوئے انڈیا کی فیلڈنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں افریقہ کے میچ میں جنہا اس دن تو جیتنا ہے ہارے یا جیتے کوئی مسئلہ نہیں تھا جلے سکورٹ کارٹ کے باتے میں بتاتا ہے ہمارے کا موچی سن صاحب بتا انڈیا کا سکورٹ کارٹ انڈیا نے پہلی ویڈنگ کرتا ہوئے جو ہے ایک سو چوراسی رن بنائے ہیں سب سے پہلے کے لاؤل جو ان کے اپننگ بیسمنٹ نے بتیس پر پچاس بنایا انہوں نے روش شرما کیپٹن آٹھ بولو پر صرف دورن بنا سکے ورات کوھلی ورات کوھلی کی بات کریں گے چواریس پر چوسٹ بنایا سوریہ کمار یادف سولہ بولو پر تیز بنایا اور ٹی ٹونٹی رینکنگ میں نمبر ون بھی آگئے ہیں بیسمنٹ وہ ہردک پانڈے صرف چھے بولو پر پانچ رن بنا سکے دینیش کارٹی کی بگٹ کیپر جو ہے پانچ بولو پر ساتھ اکشر بڑھے چھے بولو پر ساتھ اچپن جو ہے چھے بولو پر تیرہ رن بنایا اس طریقے سے انڈیا نے ایک سو چوراسی رن بنایا بنگلہ دیش کی بیٹنگ کے بارے میں بتائیے گا کہ کس طریقے کی بیٹنگ رہی اور کس نے کیا سکور کیا بنگلہ دیش کی بیٹنگ سٹارٹنگ تو بہت اچھکی رہی چھے اوار میں اچھے کہتے ہیں بھائی ساٹھ رن بنا لیا بہت بڑی بات ہیں جس طریقے سے سیکن بیٹنگ چل رہی ہے بھائی پاور پلے میں مشٹی سے چالی سے پینتالیس رن آرے لیکن بنگلہ دیش نے آز ساٹھ رن بنایا وہ بھی بھائیر کسی بگٹ کی گنو ہے اس کے پاس شنٹو اور لٹن ڈاز نے بہت اچھا گھیل ہے لیکن یہ کہ شنٹو شروع میں تھوڑا سلو کھیل لیتا ہے لیکن لٹن ڈاز ہار بول پر ہیٹ کرنے تھے لیکن یار ایک میچ ایسا آگیا تھا مجھے تو لگا تھا بنگلہ دیش یہ میچ جیت گئی لیکن اس کے بعد بھی اگر دیکھا جائے بنگلہ دیش نہیں کرتا بنگلہ دیش نے آخر تک چھوڑا نہیں ہے بھائیر تین بول پر تیرہ نن چاہیے تھا بنگلہ دیش نے بہت ہی زبردست قسم کی بیٹنگ کری ہے پولنگ میں تھوڑا سا پٹ گئے تھوڑا سا سردہ ہو گئے لیکن بیٹنگ بنگلہ دیش نے بہت اچھی کری بہت قریب جا کے اس میچ کو ہار ہے چلی ہے بنگلہ دیش کے سکور کارٹ کے بارے میں بات کرتا ہے حسین جو کیپٹین ہے بارہ بول پر تیرہ رن بنائے حفیف حسین نے پانچ گین پر تین رن بنائے یاسر علی نے تین گین پر ایک رن بنائے نیورو لہزن نے چودہ بول پر پتیس رن بنائے اور مصدق حسین نے تین بول پر چھے رن یہ جلوازی میں تھوڑا آؤٹ ہو گئے ان کو چاہیے تھا تھوڑا وکٹ پر ٹہرے لیکن بہت نصیب کی بات ہے بس ہار گئی بنگلہ دیش اور تسکین ہے بندہ ساتھ بول پر بارہ رن بنائے اگر بولر کی بات اگر دیکھے جائے تو گولنشور کمار نے تین آور میں ستائیس رن دی ہے عرشدیب سنگھ نے چار آور میں ارتیس رن دی ہے محمد شامی نے تین آور میں پتیس رن دی ہے اکشر پٹیل نے ایک آور میں اکشر پٹیل کا سمجھ نہیں آئی بات ہے ایک آور کیوں کر رہا ہے سپینر رو پٹ رہا تھے نا اس ویدے سپینر کا آور کر دیا سپینر کا آور میں پتیس رن دی ہے